بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ونلس شریجر نصیر لیڈیزن جنٹلمن آج ہم کراچی کو ایک اگزامپل بنا کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے کہ کراچے میں جو بھی اشیوز چل رہے ہیں کراچی جھوب رہا ہے سب جونا گورنمنٹ کو الزام اگر میں کہتا ہوں اس میں کراچی کا ہر انسان انگولف ہے ہر ایک بچے سے دیکھے بڑھے تک سب کی ایکول رسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ کراچی کو جو جس سیچویشن میں جا رہی ہے دیکھیں ہم نے انوائرمنٹل جو ولنس کی بات کی ہے تو یہ انوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے محول کو صاف سکر کے ذریعے رکھتے ہیں آج اگر ہم اپنے نالوں کے اندر سارے پلاسٹکس سارے ڈیبریس جامع کر کے پھینک رہے ہیں اور وہ جا کے سمندری جو کریچر ہے مخلوق ہے ایک پلاسٹک اگر کسی فش کے موں میں چلا جائے اور اس کا سٹمک تک جائے تو اس کی تکلیف آپ کو شاید محسوس نہ ہو یا کوئی پرندہ کچھ غزہ کی تلاش میں نکلے اور وہاں سے وہ چیز کھا لے تو کیا آپ کو فیلنگ ہوگی یہی فیلنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایزام دیا ہے جو آپ جب ایسا کر رہے ہیں تو یہ پانی ایلٹیمیٹی آپ کی طرف جب آ رہے ہیں تو آپ کس تکلیف اس کے اس کرد سے کس پرابلن سے بزر رہے ہیں گائز نیٹو ایک اپنے سیوریج لائنس کو ہم نے بچانا ہے ہم نے ویسٹ مینجمنٹ اور پوپر کلیننگ سسٹم کی کونسپس کو سمجھنا ہے دنیا چینج ہوگی ہے باقی دنیا سے سیکھ گئے میں ان تمام لوگوں سے میری اپیل ہیں جو اوٹ آف کنٹری رہے ہیں جنہوں نے سارا سسٹم دیکھا ہے کہ وہاں کے کیا سسٹم چل رہا ہے پوپر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کیسا چل رہا ہے وہ ہر کوئی اپنے گھر سے تو سٹارٹ لے لیں باقی پھر جو گورنمنٹ کی رسپونسولیٹی ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن انیشیلی جو ہر گھر سے جو ڈیلی بیسس پہ ہم جو ڈیبریس جو کچھ رہے ہیں جو ہم اس کے اندر پھینک رہے ہیں جتنے انڈسٹریز ہیں جو غیر زبداری کا اظہار کرنا ہیں جتنے باقی دوسرے فیکٹریز ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو ہوتیلز ہیں اور بہت سارے اگزام حجز کی آپ کی جو موٹر بائک ٹھیک کرنے والے ہیں بلیس وغیرہ پانی دینے والے جو پانی کو بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں یہ ہم سب کی ایک 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 رسپونسبلیٹی بنتی ہے جنٹل میں کہتا ہے کہ دنیا میں وزرعظم اور صدر مر جائے کسی بھی ملک کا یا کسی بھی بڑے اہد کا آدمی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب وہاں کے جو خاکوب سارے مر جائیں تو ایک بہت زیادہ بہت زیادہ آج وہ ہم فیس کر رہے ہیں یہ صرف کراچی کا پرابلم نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا نسلہ ہے پورے پاکستان میں یہ کانسپ نہیں ہے سوائے گلگت پلتستان میں سن سپیسیفک ایریاز کے اندر یہ چیز ہیں اسلام آباد کے اندر ہم بات کرتے ہیں وہی دوانٹ ہی ان کیسے ہیں میں جانتا ہوں اچھی تحطیق سے ہی آفیسرز ہی آفیسرز کلیننگ کا کسیپٹ جو گوروں کے اندر ہے وہ ہم میں نہیں ہیں بھائی یہی جو ہم دھوپ رہے ہیں اس دھوپنے کی ذمہ داری ریسپانسی بلیٹی آنس نہیں آنے ایسی اپنی ویلنس ڈائمینشن کے اندر جو 6 ڈائمینشن بتائی ہیں لوگوں کو یہ کونسکت دیا ہے کہ ہم نے ویلنس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس میں سے ایک انوائرمنٹل ویلنس ہے ایک تو وہ ہے کہ جو بھئی انڈسٹریز ہیں جی ہیٹ اپ ہو رہی ہے جی دنیا میں گرمی آ رہی ہے موسم چینج ہو رہا ہے وہ تو ایک نیچرل چیز ہے بھائی وہ ہو رہی ہے مگر جو ڈیلی بیسز پہ ہم نے ریپرز پھینکنے ہیں ہم نے دودھ کا ڈبہ پھینکنا ہے ہم نے کوئی پلاسٹک ہو گیا وہ ہم نے اٹھا کے اگر اسی سیویج لائن میں دھاری نہیں ہے تو وہ آخر ایک دن وہی کچھرا پانی تو چھوڑو وہی کچھرا ایک دن ہمیں بھولکے مرے گا تو قائز میں نے بڑے سمپلیفائی انداز میں تمام عوام کو سمجھانے کی یہ بات کی ہم میں سے ہر ایک کی انڈویجیول رسپونسبلیٹی بنتی ہے اس سے بہت بڑا ڈیزاست صرف کراچی میں نے کراچی سے ان اگزامپل اسی طرح کے پروبلمز لاہور کے اندر اسلام آباد کے اندر راوٹنڈی کے اندر کہیں پہ بھی آ سکتی ہیں ہمارے جو دوسرے پرندے ہیں وہ یہ فیس کر رہے ہیں ہم نے ان کا برہ حال کر دیا ہے ہم نے ان کو جینے کا حق نہیں دیا ہے وہ ہم ہی ہیں از مسلم جو پرندے ہیں پریز ٹرائی ٹو میک اٹھاپن کی ہم نے اپنے حیبٹس کو اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے تو ہم ہی نے کرنا ہے ہم ہی نے یہاں رہنا ہے بھائی اگر نہیں رہے تو بسم اللہ کر دے جائیں ہی نے یہاں رہا ہے اللہ حافظ